زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا قلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا قلی بولی چمن بولا علی مولا علی مولا پریشتوں نے ابھی تھا مجھ سے پوچھنا سوالوں کا پریشتوں نے ابھی تھا پوچھنا مجھ سے سوالوں کا مگر میرا قفل بولا علی مولا مگر میرا قفل بولا مگر میرا قفل بولا اور شگر شاہ کو سیدے پوچھا جب ملی کیسے شگر شاہی تو ہر شاہی زمن بولا علی مولا تو ہر شاہی زمن بولا علی مولا اور لٹایا تھا علی کے نوبے جتنا بھی دھن میں نے وہ مہشہ میں وہ دھن بولا علی مولا علی مولا تو مہشہ میں وہ دھن بولا علی مولا اور کسیدہ جب پڑھا میں علی مولا سجل بولا علی مولا علی مولا زمین بولی زمن بولا علی مولا علی مولا کلی بولی چمل بولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا بہت خوب جاوید منیر سوہروردی صاحب کی آواز سن رہے تھے بہت ماظرین کے ساتھ ہمیں بریک پہ جانا پڑا تھا میں ارش کر رہا تھا کہ وہ میرے محترم دوست نے مجھے جب یہ ہدیہ کی اور انہوں نے بتایا میں نے انہوں سے اپنی خوائش کا اظہار کیا کہ即 mechan دل میں بہت حسرت ہے کہ میں ان پاکیزہ طیب و طاہر بارگاہوں میں حاضر دوں بگر کوئی راستہ نہیں بن رہا کیونکہ اس میں مال و دولت کی تو کوئی بات نہیں ہوتی ہے سو فیصہ بلکل ایسے اصل بات ہے وہاں سے بلاوے کی بات ہے جواب کو بلاوہ آتا ہے تو پھر راستے کے سارے رکاوٹیں دور ہو جائیں پھر کوئی نہیں روک سکتا آپ کو جو بات ہے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ وہاں سے توفہ آیا ہے آپ کے دل میں جو ان کی یاد اور محبت ہے انہوں نے آپ کو اس کے جواب پر توفہ دیا ہے میں نے اس توفے کو سیدھے سے لگا کے رکھا اور یقین جانئے کہ اسی سال رب کائنات نے مجھے وہاں کی حاضریتہ فرمائی وہاں جانئے کہ جو پروگرام بنا کہ نو دن کا پروگرام ہے نو دن میں آپ نے وہاں آنا ہے اور جانا ہے جب وقت قریب آیا تو دل کے اندر یہ تھی کہ اتنے عرصے کے بعد جا رہے ہیں مدت کے بعد اور نو دن کے جو ایام ہیں یہ بہت کم ہیں اللہ تعالیٰ بہربادی فرما دی اس سے زیادہ بڑھ جائے ہم یہاں سے چلے گئے وہاں پر ناجف الاشرب میں پہنچے بولا کائنات کے بارگاہ میں ہم نے حاضری دی یقین جانے وہاں پر یہی استغاثہ پیش کیا اور وہی پر خبر آ گئی کہ آپ نو دن کی بجائے یہاں پر انیس دن کا قیام کریں تو یہ ان کریمین کی یہ عطا ہے انہی کی عطا ہے انہی کی عطا ہے انہی کی توفہ اور آج جو ماشاءاللہ تلاوت قرآن ہوئی ہے بہت خوبصورت تلاوت اس کا جو ابتدائیہ ہے اگر یہاں سے ہوتا اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا کیونکہ آج مولا کائنات کا دن ہے اور آپ کا یوم شہادت ہے اور آج ہر مومن مسلمان کا دل ہم سے چھلنی ہے حقیقت ہے انہوں نے تو نماز کو بچایا ہے ہم نے نماز کو نبھایا نہیں انہوں نے بتایا ہے کہ کربلا جادے نے بتایا اور کوفہ کی مسجد سجدے کے اندر سید العتقیہ نے بتایا ان سجدوں کی قیمت کیا ہے ہم نے آج ان سجدوں کو چھوڑ دیا ہے تو اللہ نے وعدہ فرمایا فَذْقُرُونِ يَذْقُرُكُمْ تم میرا ذکر کرو میں تمہارے چرچے کراؤں گا مولا کائنات نے ذکر کیا رب کائنات کا آج علی علی ہو رہا ہے نگر نگر گلی گلی ہر جگہ پر علی علی ہے ہر جگہ پر علی علی ہے اور آگے اسی آیت کے اگلے اسے وش قروری ولا تک فرول میرا شکر ادا کرتے رہنا ناشکری نہ کرنا دیکھے انہوں نے جانے قربان کی مال قربان کی وطن قربان کی اولادیں قربان کی وقت قربان کی سب کچھ قربان کر کے پھر بھی یہی کہا اے مالک جیسے تو راضی ہے ویسے ہم راضی ہیں سب کچھ لٹانے کے باوجود کا یہ تو کچھ نہیں تھا اس سے ہزار گناہ کہ اگر لاکھ گناہ بھی زیادہ ہوتا تو ہم تیری بارگاہ میں اس کو قربان کر دیتے ہیں شکرانہ نعمت اور اسی رکوع کا جو آخری حصہ اسی جو آیات وینات ہیں پہلے اس میں آیا کہ ایمان اور صبر نماز اور صبر کا پھر شہادت کا پھر نعمتوں کی حصول کا پھر اس کے بعد ان نعمتوں کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کا پھر اس کی جو اقلی حصہ ہے اللہ فرماتا ہے جو سب کچھ میری بارگاہ میں لٹا دیتے ہیں خرچ کر دیتے ہیں سب کچھ خرچ کر دیتے ہیں اور آل محمد کیوں پڑھتے ہیں ہم خود سے نہیں پڑھتے ہماری کیا اقعہ سے خود سے پڑھیں رب کائنات نے کہا فرمایا جو لوگ سب کچھ لٹا کر میری بارگاہ میں میری ذات پر صابر و شاکر رہتے ہیں رب ان پر صلاوات بھیجتا ہے اور ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے اللہ خود جن پر ضرورت پڑھ رہا ہو اللہ جن پر خود رحمت نازل فرمارہ ہو وہ گھرانہ میرے حضور کا گھرانہ ہے وہ گھرانہ مولا کائنات کا گھرانہ ہے آج ہمارے دلوں میں ان کے محبت جو راسخ ہے کیونکہ آپ کی محبت تو ہمارا ایمان ہے میرے کملی بارے آقا فرماتے ہیں علی تم میرے جان ہو لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی میرے قریب نے فرمایا کہ میرا خون تیرا خون ہے میرا بدن تیرا بدن ہے علی قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اور ہر مومن کا ایمان ہے آج ہم آپ کو ذکر کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے ایمان کی بقا ہے ایمان کس لگا پہ ہوتا ہے دل کے اندر ہوتا ہے دل میں ایمان کی حفاظت کے لیے کسی تغڑے کی ضرورت تھی کسی سولٹ شخصیت کی ضرورت تھی مضبوط حسنی کی ضرورت تھی تو ربے کائنات نے اپنے محبوب کے بعد ہمیں جو سولٹ شخصیت دی ہے ان کے اولاد یہ مولا کائنات ہیں ان کی محبت جب تک ہمارے سینوں میں رہے گی تب تک ہمارا ایمان محفوظ رہے گا نہ شیطان اس ایمان کو ضائع کر سکتا ہے نہ کوئی اور وسوسہ اس ایمان کو ضائع کر سکتا ہے کوئی دنیا کی طاقت جو ہے وہ ہمیں ہلا نہیں سکتی جب تک مولا علی کی محبت ان سے جنون ان سے عشق ہمارے دلوں کے اندر محفوظ ہے کیا ہی بگاڑ لے گا کوئی شیطان ہو یا دنیاوی طاقت ہو یا کوئی اور طاقت ہو ہمیں لے لیے چھوٹی سی بریک پاتچیت کا زلسلہ جاری رہے گا ہمارے ساتھ رہیے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نورِ رمضان آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہتے ہیں آپ دیکھیں نورِ رمضان ابھی ہمیں جن سکولر نے جوائن کیا ہے وہ پروفیسر نورید فاطمہ نورید آپ آئیں آج کا دن بہت ایک عظیم دن ہے ہم کو میموریٹ کر رہے ہیں مولا علی کی شہادت کو آج کہتے ہیں کہ ایمان کی پہچان کا نام ہے مولا علی بے شک تو ان کی شہادت کیسے ہوئی پھر بہت شکریہ ہینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحبہ و بارک وسلم میری آمد سے قبل علامہ صاحب گفتگو فرما رہے ہیں تھے کہ محبت علی المرتضی شعر خدا کرم اللہ وجہ کریم ایمان کی پہچان ہے کیا بار سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی یہ روایت ہے اور وہ مدینہ منورہ میں جب منافقین پیدا ہو گئے تو اس ٹرینڈ کو جس کو اس وقت میں فالو کیا جا رہا تھا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیا ہوا پیرامیٹر تھا جس کو وہ لے کر نکلتے تھے کہ جب انہوں نے مومن اور منافق کا فرق جاننا ہوتا تو وہ اس کے سامنے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا ذکر کرتے اب یہاں آج کی نوجوان نسل جو سائنس کی سٹوڈنٹس ہیں جو لیب میں جاتے ہیں ان کو میں ایک مثال دیا کرتی ہوں کہ لٹمس پیپر ہوتا ہے ہمارے پاس ہم اس کو لیب میں ٹیسٹ کرتے ہیں اس کا رنگ بدلتا ہے تو قربان جائیے دور نبوی کے اس وقت کے اندر صحابہ کے اس لٹمس پیپر کے اوپر کہ وہ ذکر علی المرتضی شرح خدا کرم اللہ وجہ کریم کو وہ پیرامیٹر وہ پیمانہ وہ کسوٹی وہ میار اور وہ لٹمس پیپر بنا کر ان کا دی این اے ٹیسٹ کر لیتے تھے کہ آیا یہ مومن ہے یا مہاں تو اب آپ دیکھئے کہ وہی جو خوارج ہیں وہی منافقین ان کی پیداوار وہ خوارج ہیں جو ممبروں محراب کو اکھاڑے بنا کر مولا کائنات شرح خدا کرم اللہ وجہ کریم پر سبو شتم کرتے تھے انہیں کے رد میں امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے شہزادے کا نام علی پھر علی پھر علی رکھا اور کہا کہ اللہ اگر مجھے سو بیٹے بھی دیتا تو میں ان خوارج کے مقابل اپنے والدِ گرامی کا نام علی رکھتا اب وہ علی المرتضی شرح خدا کرم اللہ وجہ کریم جن کا ذکر عبادت جن کے چہرے کو دیکھنا عبادت جن کی طرف دیکھنا عبادت جن کے لیے مولا کائنات کا ہاتھ پکڑ کر غدیر خن کے مقام پر میرے آقا و مولا محمد یاربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام ردوان اللہ علیہ مجمعین کو بتا دیں کہ منکن تو مولا ہوں فہذا علی مولا ہوں جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے تو پھر واقعی سوچنے کی بات ہے کہ پھر کس طرح ممکن ہے کہ انہی کی امت میں سے کوئی کلمہ گو اٹھے بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو بظاہر عالم دین کہتا ہو ابن ملجم کوئی عام آدمی نہیں تھا وہ عالم اپنے آپ کو کہلاتا تھا اور صحابہ اکرام سے اس نے زانوے تلم مزدہ کیے تھے قرآن کا عالم تھا مگر بدبختی یہاں تک لے آئی کہ وہ تیہ کر کے آیا تھا کہ جنگ نہروان میں میرے اقابر کو جو خون میں نہلایا گیا میں اس کا بدلہ لوں گا اور اس کے اوپر پھر وہ کتامہ کی جو ہے وہ ایگریمنٹ کے اگر تم میرے سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو علی کا سر لے کر آؤ اب یہ دنیا کی حوس یہ مال کی حوس یہ عورت کی خواہش اور میں تو یہ سمجھتی ہوں یہ اس کی بدبختی عزلی بدبختی تھی کہ جو اس کو مسجد عراق کے اندر مسجد بغداد کے اندر فجر کے اس وقت کے اندر کہ جب مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ القریم ایک دن امام حسن کے پاس گزارتے ہیں ایک دن امام حسین کے پاس گزارتے ہیں ایک دن سیدہ زینب صلی اللہ علیہہ کے گھر گزارتے ہیں اور اس رات بار بار باہر نکل نکل کر دیکھتے ہیں کہ کیا وہ وقت شہادت آیا نہیں وہ جو علامہ نے کہا تا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی وہ پھر لا فتہ الا علی لا صیف الا زلفقار کی شان والے حیدر کررار کے اندر کس طرح موجز ہوگا اس کا اندازہ مولا کائنات ہی لگا سکتے ہیں آپ مسجد کے اندر ترشیف لجاتے ہیں اور کسی کے جرت نہیں تھی کہ حیدر کررار پر سامنے سے حملہ کرتا وہ بدبخت بزدل پیچھے سے آیا چھپ کر وار کیا اور اندھیرے میں اور اس وقت میں جب کل ایمان جو غزوہ خندق کے موقع پر میرے آقا مولا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آج ابن عبدعود جو عرب کا بڑا سورما اور بہادر کہلاتا ہے وہ جو آج کل کفر ہے اس کے مقابل آج کل ایمان نکل رہا ہے حالت نماز کے اندر جب سنتوں کے اندر کھڑے ہوتے ہیں نیت فرماتے ہیں ایک رکت ادا کرتے ہیں اور جب دوسری رکت کے قیام میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بدبخت پیچھے سے حملہ کرتا ہے اس وقت میں ہنا میرے نبی علیہ السلام کی حدیث پاک سچ ہوتی ہے اور حضور نے جو فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا إِلَّا وَحِيُّ يُوحَا کے تحت وہ وحی خدا ہے وہ کلام الہی ہے الفاظ قرآن میں اللہ کے ہیں حدیث میں میرے نبی علیہ السلام کے ہیں آپ نے فرمایا کہ اے علی تجھ پر جو دشمن وار کرے گا وہ پیچھے سے وار کرے گا اور تیری دھاڑی تیرے خون میں تر ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ دو بدبخت لئین ایسے ہیں ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاتنی تھی اور ایک وہ جو تجھے شہید کرے گا مگر قربان جائیے مولا کائنات پر اس لمحے بھی فرمایا فُسْتُ بِرَبِّ الْقَابَ آج ہم جگہ جگہ کامیابی کے میارات ڈونٹتے ہیں آج مال والا کامیاب آج دولت والا آج دگری والا آج علم والا اسی کو الابریٹ کریں یہ کیوں کہا گیا کہ آج میں کامیاب ہو گیا اس لیے کہ قرآن کہتا ہے جس نے تذکیہ کر لیا وہ کامیاب ہو گیا جو مومن ہوا وہ کامیاب ہو گیا تو جن کی محبت ایمان کی پہچان ہے جن کی چاہنے والوں کو مومن ہونے کا سرٹیفیکیٹ ملتا ہے تو وہ اپنی کامیابی کا میار رضاِ الٰہی رضاِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت بتا رہے ہیں تو گویا ظاہری حیات کے اندر جینا کامیابی نہیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر کیونکہ آپ دیکھئے آپ نے مکہ سے لے کر دعوتِ ذوالعشیرہ سے لے کر اول المسلمون ہونے سے لے کر آپ نے ثابت کیا کہ جو شہبِ ابی طالب میں بدل بدل کر بستر پر سلا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں میرا باپ سیدنا ابو طالب علیہ السلام ہے وہ جو مجھے آج حجرت کی رات بستر پر سلا رہا ہے وہ کوئی اور نہیں میرا والد ہے جس کی موٹیویشن ہے کیا لَا يُؤْمِنُ وَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَقُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ عَجْمَائِنِ کیا میرے شہزادوں جعفر ہو یا علی ہو دیکھنا تمہارا ایمان تب تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ تمہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کی ہر چیز ہر انسان اپنی اولاد اور ہر رشتے سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں تو آج جب ان کے دین کے اوپر کڑا وقت آیا تو خوارج کو یہ پیغام دینا مقصود تھا کہ وہ جو کربلہ تم بپا کرنے جا رہے ہو آج میں اپنے خون سے ایمہ اہلِ بیتِ اتھار کے امام المتقین پہلے امام ثابت کر رہے ہیں کہ شہادت کو قبول کر کے میں یہ پیغام دیتا ہوں میرا بیٹا حسن میری نقشے قدم پر چلے گا شہید ہوگا میرا بیٹا حسین اس حسین کے ساتھ میرے اور چھے بیٹے سات شہزادے سیدنا امام علی مقام علیہ السلام کے کربلہ میں شہید ہوئے امام حسن علیہ السلام کے پانچ بیٹے شہید ہوئے امام حسین علیہ السلام کے شہزادے شہید ہوئے پھر اس کے بعد دیکھئے کہ آپ تمام آئیمہ اہلِ بیتِ اتھار اپنے باپ کی اس کندیل کو جو شہادت ہے جو اس خاندان کی وراثت ہے اس کو لے کر نکلے ہیں گویا امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کو جمع کر کے وہ جو انیس کے بعد دو دن اللہ تعالیٰ نے عطا کیے تھے وسیعتیں فرمائی اور ان کو تلقین فرمائی کہ دیکھو کربلہ بپا ہوگا استقامت دکھانا اور وہ جو اِنَّا عَتَيْنَا قَلْقَ اُسْر کی شان اللہ نے ہمارے گھرانے کو عطا کی ہے اس میں سب سے بنیادی بات کیا ہے کہ اقیم السلام آپ سب سے پہلے نماز قائم کرنی ہے پھر قربانی دینی ہے اور وہ جس نماز میں آپ کے اوپر حملہ کیا گیا ہینا اس وقت بھی آپ کا سرعنور باندھا گیا اور آپ نے امام حسن علیہ السلام سے کہا حسن اٹھو اور نماز کی امامت کرواؤ اور اس حالت میں بھی آپ نے فجر کی نماز باجمات ادا کی آج یہ امت جو ان سے محبت کے دعوے کرتی ہے فَسَلِّلِيَ رَبِّكَ وَنْهَرْ مِنْهَرْ مِنْكَاں کھڑی ہے اس محبت میں عملی طور پر آگے آنا پڑے گا اور وہ محبت جو قرآن کے ساتھ مولای کائنات شرح خدا کرم اللہ وجہ الکریم کو تھی جو نماز کے ساتھ تھی جو سخاوت کے ساتھ تھی آپ فرماتے ہیں میرے لئے مرغوب ترین عمل یہ ہے سخت گرمی میں روزے کی حالت میں جنگ کے لئے نکلنا جہاد کرنا تلوار چلانا اور جب آپ کی سخاوت کی بات آتی ہے عید کے روز آپ خوشک روٹی پانی کے اندر دبو کے کھا رہے ہیں وہ جو علامہ نے کہا تھا نانے جوی پر صرف گزارہ علی کا ہے تو آپ اس وقت کے اندر بھی امت کو سخاوت کی تلقیم فرمانے کسی نے کہا کہ آج تو عید ہے اور آپ آج بھی خوشک روٹی پانی میں دبو کے کھا رہے ہیں آپ نے فرما عید تو اس کی ہے جس کے روزے اللہ کے ہاں مقبول ہو گئے تو آج ہم کہاں کھڑے ہیں یہ جو پیغام ہم گھر گھر پھیلانا چاہتے ہیں اس پیغام میں بنیادی بات کیا ہے میں ایک بات ہاتھ جوڑ کے اس امت سے عرض کروں گی کہ اپنے بچوں کے نام علی رکھیں اپنے بچوں کے نام احمی اہلِ بیعتِ اتحار کے اہلِ بیعت کے جو مخدراتِ اسمت ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کی ان کے ناموں پر اپنے نام رکھیں کیونکہ جو ہے قاضی آیاز شفا شریف کے اندر یہ روایت لائے ہیں کہ قُلْ لَا سَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَا کی شرعہ کے اندر کہ تین بنیادی کام کرنے ہمیں ضروری ہیں پہلی معرفت تو ہم نے تو اپنے سیلیبس کے اندر سے ان ہستیوں کا ذکر نکال دیا ان کی سیرت نکال دی ہم ان کو کب ہی آد کرتے ہیں جب ایونٹس آتے ہیں اس کے علاوہ اپنے بچوں کو ہم ان کی سیرت ان کا کردار ان کی تعلیمات نہیں بتاتے دوسری معرفت کے بعد کیا ہے محبت ان سے محبت سکھائیں اور حکم ہے کہ اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ میری محبت یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت محبت اہلِ بیعت اور قرآن کی تعلیم اور تیسرا کیا ہے نسرت و اعانت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اگر کسی نے نسرت سیکھنی ہے تو اس معصوم کمسن مسلمان بچے سے سیکھئے جو فرماتے ہیں دعوتِ ذلعشیرہ کے موقع پر کھڑے ہو کر کہ اگرچہ میری ٹانگیں پتلی ہیں اگرچہ میں سب سے کمسن ہوں مگر اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا ناصر و مددگار ہوں اور قربان جائیے پھر وہ ہجرت کی رات ہو پھر وہ معاخاتِ مدینہ ہو پھر وہ غزوہِ بدر ہو غزوہِ اہد ہو غزوہِ خندق ہو سوائے غزوہِ طبوک کے اور اس وقت بھی آپ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نائب بن کر آپ کے حکم کے تحت مدینہ منورہ میں مقیم رہے آپ نے فرمایا علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے حارون علیہ السلام مگر لا نبی آبادی تو مولا کائنات کی شان وراؤ الورا آج کے دن تجدیدِ اہدِ وفا کرنے کا دن ہے ان سے محبت کا اظہار کا دن ہے کیا بات ہے کیا بات ہے سبحان اللہ علی مولا سے محبت سے اظہار کر دینا صرف آج نہیں باقی کے تین سو پین سیٹھ دن پر جیسے پروفیسر نورید فاطمہ نے فرمایا ایک دن کی بات نہیں ہے محبت تو دلوں کے اندر ہے اور اس کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے میں لینی چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مورے رمزان مورے رمزان مورے رمزان مورے رمزان مورے رمزان منظر فدار دہر سارا علی کا ہے مورے رمزان مورے رمزان مورے رمزان مورے رمزان جس سندھ دیکھتا نظار علی کا ہے جس سندھ دیکھتا کل کا جمال جزب کے شہرے سے ہے آیا کل کا جمال جزب کے شہرے سے ہے آیا گوڑے پہ ہے حسین نظار علی کا ہے گوڑے پہ ہے حسین نظار علی کا ہے منظر فضائی تہے مرحب دونیم ہے سر مقتل پڑا ہوا مرحب دونیم ہے سر مقتل پڑا ہوا اُٹھنے قیب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے اُٹھنے قیب نہیں کہ یہ مارا علی کا ہے مرز مرز فضائی دہ تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بسا تو کیا ہے اور کیا ہے تیرے علم کی بسا تجھ پہ کرم نصیر یہ سارا علی کا ہے تجھ پہ کروں نصیر یہ سارا علی کا ہے منظر فضائی دخرب سارا علی کا ہے ہے سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ سمان اللہ طفیق زیان صاحب کی آپ آواز سن رہے تھے اور دل کرتا ہے کہ سنتے ہی جاؤ لیکن وقت کی بس قلت ہوتی ہے اس لئے میں بات کو آگے بڑھانا ہوتا ہے پروفیسور مریت فاطم میں آپ کے پاس آنا چاہوں کہ جناب علی 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 السلام کے اگر ذکر کیا جائے تو ان کی علمی شان کے بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں یہ اسمائیل بہت ہی خوبصورت آپ نے سوال پوچھا کیونکہ جب ہم ذکر کرتے ہیں مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کا تو عموماً ہم آپ کی قربانیوں شہادت پر آ کر رکھ جاتے ہیں لیکن حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش نظر رہنی چاہیے کہ انا مدینة العلم والی ان بابوہا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علیس کا دروازہ ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ انا دار الحکمہ وآلی ان بابوہا میں حکمت کا شہر ہوں اور علیس کا دروازہ ہیں پھر ایک اور روایت ملتی ہے کہ میں فق کا شہر ہوں اور علیس کا دروازہ ہیں تو دروازے سے گزرے بغیر شہر علم میں کیا داخل ہوا جاتا ہی تاہر ہے اس کے بعد مولا کائنات شہرِ خدا کرم اللہ وجل کریم فرماتے ہیں کہ قرآن کی تمام آیات کہاں اتریں کب اتریں کس کانٹیکسٹ میں اتریں متشابہات کتنی ہیں محکمات کتنی ہیں اور وہ کس کس طرح نازل ہوئیں علی کو اللہ کریم نے وہ بتایا اور استاد محترم قبلہ نظیر احمد غازی صاحب کا ایک شیر ہے بڑا خوبصورت آپ کی سوال کی شرح اس شیر کے اندر آ جاتی ہے کہ شانِ علی کا غازی کیسے کروں احاطہ کہہ کر سلونی مولا خود ہی بتا رہے ہیں کہ جب ایک ہستی روح زمین پر ایسی ہے میرے نبی علیہ السلام کے بعد کہ جو فرما رہے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر سلونی سلونی پوچھا مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو اور اسماعیل یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ کوئی چھوٹا چیلنج نہیں ہے گویا وہ جو حکمت کے وہ جو فراست کے دس حصے اللہ نے کائنات میں اتارے اور حدیث پاک کی روشنی میں نو حصے مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کو ملے جس کے بعد آپ رکاب میں پاؤں پہلا رکھتے ہیں اور دوسرا پاؤں دوسری رکاب میں رکھنے تک ختمِ قرآن فرما لیتے ہیں اور پھر آپ کی ہی یہ شان ہے آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو ستر اونٹ بھر جائیں ستر اونٹ بھرنے کے بعد بھی تفسیر مکمل نہ ہو تو مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ وجہ کریم کی حیات پاک سے علم کے حوالے سے آج کے لرنرز کے لیے میں ایک میسیج ضرور دینا چاہوں گی آپ نے فرمایا کہ جس سے مجھے ایک حرف بھی سکھایا وہ میرا استاد ہے چاہے تو مجھے غلام بنا کر بازار میں لے جا کر بیچ لے اس پیرامیٹر کو آج اس سوسائٹی میں عام کرنے کی ضرورت ہے اساقزہ کا احترام علم کا احترام اور آپ نے فرمایا جو عالم کی اور استاد کی قدر نہیں کرتا اللہ تعالی علم کا نور اس کے سینے سے نکال لیتا ہے تو اب آپ دیکھئے اور فرمایا کہ جس بات کا پتہ نہ ہو عالم اب کا وقار یہ ہے اور حق یہ ہے علم کا کہ وہ صاف کہے لا ادری اور آج غلط سلط روایات بیٹھ کے بیان کرتے ہیں احادیث بیٹھ کے غلط بیان کرتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بغیر دیکھے بے درے ایک چیزوں کو شیئر کیا جا رہا ہے تو باب مدینیت العلم سے علم کا کچھ میار لے لیں کچھ حکمت کا میار لے لیں جو آج کی سوسائٹی کے اندر سٹوڈنٹس کے لیے بھی ٹیچرز کے لیے بھی اور علماء کے لیے بھی مشہ لے رہا ہوں اور ہدایت کا ساوان ہوں حکمت کا میار جو ہے وہ مولا علی ہے بلکل ایسا ہی ہے خوبصورت بات یہ ہے کہ اگر آپ علمی شان کا ذکر کریں تو آج کی کتنے معاملات حل ہو جاتے ہیں بلکل یہ معاملات ہیں جن کے در ہم پیٹھے ہیں اور اگر ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کیوں اس دگڑ پر چل رہا ہے بلکل ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے بات چیت سے لگے بڑھائیں ہمیں بریکٹ لینے جا کے سوروردی نہیں سوروردی صاحب سے پوچھتے ہیں لاما صاحب آپ کے طرف میں آنا چاہوں کہ جا کے اور آپ کے بڑا میرے پر سوال اس میں چاہوں کہ میں اگلے لاما صاحب کے پاس بڑی سوال کے لیے لے کے جانا ہوں اگر ہم بات کریں ممبر و محراب کو ذکر کرتے ہیں تو مطبع مجھے لگتا کہ شاید غلط طریقے سے استعمال کیا گیا اگر آپ اس کے پر کچھ بہتر روشنی ڈال سکیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو پروفیسر نورید فاطمہ صاحبہ نے بڑے خوبصورت انداز میں پیراہی میں مفتگو کو سبیٹا ہے بہت پیارے طریقے سے کرتی ہیں میں اس میں ایک چھوٹی بات کے اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ کائنات میں جتنے بھی تعلیم یافتہ لوگ ہیں جس نے کہا میرے پاس بی اے کی ڈگری ہے ایم اے کی ڈگری ہے میرے پاس سیاسیات مہاشیات ان کے ڈگریہ موجود ہیں یا کوئی کہتا ہے دین کا بہت بڑا علم کا زخیرہ ہے میری لابرینی کے انہیں ہزاروں کتب موجود ہیں میں ان کو ایک فکر دینا چاہتا ہوں اگر تمہاری یہ ڈگریز تمہاری یہ تعلیم تمہاری یہ ایڈوکیشن محبت علی کے بغیر ہے تو تعلیم ہی نہیں ہے کیا بات کیونکہ تعلیم کے اندر علی ہے کیا بات تعلیم کے اندر علی ہے جس نے تعلیم سے علی کو نکالا اس کی تعلیم تعلیم ہی نہیں ہے آپ لفظ تعلیم پر غور کریں نا لفظ تعلیم پر پہلی تے اور آخر میم ان کو جوڑ دیں تو لفظ تم بچ جاتا ہے آئین لام یہ کو دیکھیں تو بیچ میں علی آ جاتا ہے اگر تعلیم کے اندر سے علی کو نکال دو تو تم رہ جاؤگے تمہاری پہچان نہیں ہوگی صرف تم رہ جاؤگے علی کو ملا ہوگے تو تعلیم یافتہ ہو جاؤ گی بہت بہت بہتو بخیر مولا کائنات کے آپ علم والے نہیں ہو سکتا دیکھیں صحابہ اکراب علیہ الرحیم بردوان ہے سیئن ابوبکر شدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیئن فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کی شخصیات ان کے قد لمبے مولا کائنات کا قدرے جو قد تھا وہ کم تھا تو آپ ایک مرتب مدینہ شیف کے بازار میں گزر رہے ہیں یہ علم و حکمت کے موتی ہیں جو آج ہمیں سمجھنے کے ضرورت ہے اور ممبر اور محراب سی آج اس کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے جو مولا کائنات کا ذکر کرتا ہے وہ جناب رافضی ہو جاتا ہے مولا کائنات کا ذکر کرتا ہے وہ محبت اور دین سے خارج ہو جاتا ہے اگر میار یہی رکھا ہے کہ مولا علی کے محبت دین سے خارج کرتے تو ہمیں ایسی محبت قبول ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جب تک درمیان میں ہیں تو سمجھیں کہ ہماری بقاہ اور معرفت موجود ہے آپ مولا کائنات درمیان میں ہیں دائطرف حضرت ابوبکر شدیق ہیں بائن جلد حضرت فاروق آزم ہیں تو دونوں دیکھتے ہیں مولا کائنات کو اور صحابہ کا اپس میں بڑا خوبصوت انداز ہوتا تھا محبت بڑا انداز ہوتا تھا ان کا مذہب بھی بڑا حکمت سے برپور ہوتا تھا تو صحیحہ فاروق آزم نے دیکھا تو کہنے کہ علی آپ ہم دونوں کے درمیان ایسے ہیں جیسے لفظ لنا میں نون ہو لام بھی ادھر بڑا اس کے ساتھ آخر میں علی بھی بڑا نون بیچ میں چھوٹا آجاتا ہے لنا کے اندر جیسے نون ہو تو آپ ہم دونوں کے درمیان میں ایسے ہیں مولا کائنات حکمت اور علم کے شہر تھے دروازہ تھے آپ نے دیکھا اور مسکرہ دیئے فرمایا اگر نون کو آپ دونوں سے نکال دیا جائے تو لفظ اللہ بچتا ہے نون نکال دے تو لفظ اللہ اس کا مطبع نہیں اگر میں درمیان میں نہیں ہوں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے یعنی معرفت انسان معرفت اپنا علم ہوتی ہی تب ہے جب انسان کے دل میں انسان کے درمیان میں مولا کائنات کی ذات موجود ہے اگر آپ کہے کہ ان کے بغیر کامل ہیں مکمل ہیں تو یہ بہت سکتا ہی نہیں ہے اور مولا کائنات حضرت علی کرم علی وجہ القریب آپ کی ذات کے حوالے سے کل بھی ہم نے بڑی خوبصد گفتگو کی اور آپ کیا یہ طرح امتیاز تھا کہ آپ سے کوئی سوال کیا جاتا ہے چاہے وہ سوال زمینی حقائق کے حوالے سے ہوتا یا اسمانی حقائق کے حوالے سے ہوتا یا اس کے پنہ خزانوں کے حوالے سے ہوتا کسی ذات کے حوالے سے ہوتا تو مولا کائنات یہ نہیں فرمایا کہتا اچھا سوچتا ہوں پھر بتاتا ہوں ٹھہر جاؤ میں دیکھ کے آتا ہوں پوچھ کے آتا ہوں یا ٹھہر جاؤ وہ سوچتا ہوں پھر بتاتا ہوں مولا کائنات کا وصف تھا جو سوال کیا جاتا ہے فل بدی آپ اس کو جواب انعیت فرماتا فل بدی ایک سکس نے یہی بات کہی ہے کوفہ کے اندر کہنے لگا کہ اے پیارے علی آپ سے جو بھی سوال کیا جاتا ہے آپ سوچتے نہیں ہیں آپ بغیر سوچے فل بدی جواب دے دیتے ہیں کوئی سوچا تو کرے مولا کائنات نے اس کے چہرے کی طرف دیکھا اور میں بتاؤ تمہارے ہاتھ کے انگلیاں کتنی ہیں سمجھانے کے بات تھی تمہارے ہاتھ کے انگلیاں کتنی ہیں اس نے کہا میرے ہاتھ کی پانچ انگلیاں ہیں تو مولا کائنات نے کہا تم نے فوراں سے کیسے بتا دیا سوچا کیوں نہیں ہے اس نے کہا یہ تو میرے آنکھوں کے سامنے ہے ہر لمحے میں ان کو دیکھتا ہوں یہ میرے آنکھوں کے سامنے ہیں مجھے معلوم ہے یہ پانچ انگلیاں ہیں تو میں جو دیکھ رہا ہوں بتا رہا ہوں مولا کائنات نے فرمایا تیری نگاہ تیرے ہاتھوں تک جاتی ہے میرے نگاہ رب کائنات کے پوری کائنات تک جاتی ہے یہ کہتے ہاتھ کی انگلیاں تیرے سامنے ہیں ویسے رب کی پوری کائنات میرے سامنے ہے یہ مولای کائنات کی علم ہے اور ایسا پوزیٹیو رول ہونا چاہیے ممبروں میں حراب سے ایسی سوچ دینی چاہیے ممبروں میں حراب سے اور مولای کائنات کی خدمت میں نے ایک شخص آیا اس لیے کہا جی میرا بچہ بولنے کے قابل ہو گیا ہے آپ ارشاد فرمائے اب میں کیا کروں اس کی تعلیم کے حوالے سے آپ نے سب سے پہلے بڑے دو جملوں میں دو قلبوں میں بات سمجھا دی میں کہ پہلے اس کو عدب سکھاؤ پھر اس کو علم سکھاؤ عدب ہوگا تو پھر علم آئے گا آج ہمارے اندر عدب نہیں ہے علم کی کتابیں جتنی مردی اٹھائیں پھرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک عدب نہیں ہوگا اور سب سے بڑا عدب کس کا ہے اس ہستی کا عدب ہے جس ہستی کی بدولت آج ہمارے سینے ایمان کے روشنے سے منور ہے اس ہستی کا پھر عدب ہے جن کی اولاد کی بدولت آج ہماری بیشانیاں سعیدہ کی طرف جا رہی ہیں یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ القریب آپ کی تعلیم و تربیت ہے بہت خوب بہت خوب مولا علی کی شان کے اندر گفتگو ہے سلسلہ آگے بڑھائیں گے میں آپ لینے چھوٹی سی بریک ہمارے ساتھ رہیے آپ انتظام ہو جائے حضور اے سکوئی 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 انتظام ہو جائے میں صرف دیکھ لوں اک بار سب ہوتے باکو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے حضور اے سکوئی انتظام ہو جائے تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کا سائد تجلیات سے بھر لوں میں اپنا کا سائد کبھی جون کی گلے میں سکوئی انتظام ہو جائے حضور اے سکوئی انتظام ہو جائے انتظام ہو جائے ماشا اللہ یہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت میٹھی آواز آپ آنکھیں بھن کرو آپ کو لگتا ہے جائسے چشما بہرہا ہے ندی بہرہا ہے علیہ السلام بہت شکریہ کب سے نات پڑھ رہے ہیں نات سے مطلب ایک برا کافی ہے مطلب شروع سے مجھے جو ہے نا وہ موسیقی کا شوق رہا ہے رحمد اللہ تو میں جو میرا روح جان جو ہے وہ حمد باری تعالیٰ میں اور نات کھانی بھی میرا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ میں موٹیویشنل جو ہے میں سونس پہ بھی کام کرتا ہوں جن سے جو ایک ہم سپیشل پرسن کی طرف سے ایک پیغام ہوتا ہے اوئی ارنیس کے لئے کیا بات ہے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ مطلب کر رہے ہیں کچھ بتائیں گے کیا ہوا یہ کیسے ہوا یا شروع سے ہاں جی یہ بائی برت ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی حکمت ہے یہ کیونکہ دیکھیں اللہ نے یہ قرآن پاک میں فرمایا کہ میں نے ہر انسان کو بڑے خوبصورت سانچے میں میں نے پیدا کیا تو مطلب ٹھیک ہے جس طرح وہ ذات خوش اس طرح ہم خوش تو کمی نہیں کسی میں بھی کرنی چاہیے دیکھیں کمی ہر انسان میں اثر چاہے وہ ایک فیزیکلی ڈیسیبل ہو چاہے وہ نور مکمل مکمل صرف ایک ذات ہے وہ اللہ کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے یہ آپ کی موٹیویشن ہے اس سے پہلی بات میں نے انسان کو انٹرانسپیشن میں سنی ہوگی بہت پہلی بات ہے تو ہر آدمی شکر ادا کرتے رہے نشیئے کہ دیکھیں کتنا شکر ادا کریں گے اتنا میں وہ عطا کرے گا تو یہ بائے برت ہے یہ شروع سے اللہ کی طرف سے لیکن میں اس سے بہت خوش ہوں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ نے مجھے سیلیکٹ کر کے اثر بنائے اور میں اس کے خاص بندوں میں سے خاص ماشاء اللہ بہت لوگ سپیشل ہو گئے نا کہ پوری آٹھ ملین کی عبادی ہے اس میں سے علی رضا ہی کیوں یہ تو اللہ کی ذات نے چنائی ہوگا نا کہ خاص کی یہ بندہ مجھے چاہیے اس کا سبر شاید اتنا زیادہ ہوگا مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ان کے گفتگو سنکے وہی میں کہہ رہا ہران ہے آپ یہ دیکھیں نا وہ اللہ کی عطا پر خوش ہیں اور مالک نے ان کو اتنی خوبصورت آواز دے کے اور اس آواز میں اپنے محبوب کی مدت رکھے کتنا بڑا کرم فرمایا معزز بنایا زمانہ یہ ان کے شکر کا انام ہے اور میں سوچ رہا ہوں یہ جہان تو چلیں کیا آرٹیفیشل سا ہے اگلے جہان میں یہ کہاں پر ہوں گے دوسری بڑی بات ہے یہ موٹیویشن کی آپ نے موٹیویشن کی بات کی آپ کے الفاظ میں ہی بتا لگ رہا ہے آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں کیا کرتے ہیں آگے آپ کی کہہ رہے ہیں موٹیویشنیل سانگز بھی کاتا ہوں تو وہ کون سے ہیں کیا ہے موٹیویشنیل جو ہے موٹیویشنیل جو ہے ہم لوگ جو ہے نا مطلب اپنے سنگی کے تھرو جو میں موسیقی کرتا ہوں پری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس میں بھی کوئی نا کوئی میسیج کنوے کروں دوسرے لوگوں کے لئے مطلب کیس طرح موٹیویشنل آپ نے کوئی ڈراغ بھی کوئی اگر کوئی اگر کوئی اگر کوئی اگر جی سر میں نے نا کچھ لائن مطلب لکھی تھی اگر وہ میں یہاں مشید کر دوں ہاں ہاں ضرور کریں کریں وہ کچھ لائنیں میں نے لکھی تھی سر میں نے اس لیے لکھی تھی کیونکہ میں نے نا بہت ساری چیزیاں سے فیس کی تھی کہ جب ہم لوگ باہر جاتے تھے تو میں نا یہ رییکٹ میں فیل کرتا تھا میں نوڈ کرتا تھا دیکھیں اچھے برے لوگ میں بلکل صحیح بات ہاں ابھی بھی اگر باہر یہ کہیں جاتے ہیں تو ہمیں بہت سارے لوگ وہ اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ہمیں اچھا لگتا ہے بہت سارے ٹھیک ایسے جو مطلب کہ ہمیں دنیا کا نظام ہے دنیا کا نظام ہے تو بس اس طرح کی جو بہت ساری چیزیں میرے مائن میں تھی تو میں نے پھر اس پر کچھ لائنز میرے مائن میں آئی تھی تو میں نے وہ کچھ لکھی تھی کہ ہم بھی انسان ہیں ایسے نہ دیکھو تم اپنوں کے چندہ ہم اپنوں کے تارے ہم حوصلہ نہ ڈھاؤ حوصلہ بڑھاؤ دیکھ کے ہم کو نہ مسکراؤ جو تنظیہ سے لوگ کیا بات ہے اپنی امپورٹنٹ بات ہے جاکے میں بھی بیرے ذہن میں یہی چیز آئی تھی کوششن تھا میں سنتے تھا غیر اخلاقی تو نہیں ہوگا میں پوچھوں کیا رہا ہے کہ مشکل تو نہیں ہوا زندگی کزارتے ٹائم ان نے کوئی بیان کیا تو اچھے برے لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں اپس کی بات کیا ہے اس پر حقیقت آئی کوئی لامہ صاحب کوئی برا کر لے گا دنیا دارالمکہ فاتح عمل ہے اللہ چھوڑتا تو نہیں ہے جتنا رحم دل ہے اللہ کی لاتھی بھی بے آواز ہے اس باتی ہے کہ آپ اگر کسی میں نقص یہ ہے آپ نکالتے ہیں اس انسان کے اندر نہیں ہے تو رحمان کی کارگری میں آپ نقص نکال رہے ہیں کوئی میمار ہے عمارت تعمیر کرتا ہے آپ کہتے ہیں یہ عمارت درست نہیں بنی ہوگی وہ میمار اگر کے اوپر بات جائے گی کہ میمار نے درست نہیں بنائی ہے اور اللہ رب العزت ہے احسن الخالقین بڑے سے بڑے بنانے والے بڑے سے بڑے مصور بڑے سے بڑے تخلیقار اس کے سامنے ہیچ ہیں اور سب سے برہتر ہے جو کچھ اس نے بنایا ہے اس نے حکمت کے برپور بنایا ہے اور اس کے ہر چیز خوبصورت ہے اور بننے کے بعد جب چیز اس کا شکرانہ ادا کرتی ہے نا میں کہتا ہوں اس سے زیادہ حسن کسی کو نہیں ملتا لیکن کتنا آپ کا امپورٹن ٹاسک ہے موٹیویٹ کرنا لوگوں کو جا کے اور آپ کو لوگ سنتے ہوں کے جا کے بلکل اسی طرح ہی ہے میں بات کر چکا ہوں کہ جس طرح دیکھیں ارحال میں اس کا شکر دا کریں یہ ٹھیک ہے مشکلات جو آ رہی ہیں ہمیں وہ آئیں گی اور ہمیں اس کو فیس کرنا ہے جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ کی زندگی میں ہمیں سب سے زیادہ مشکلات آئی ہیں تو ہمارے لئے وہ سب سے مطلب کے بہترین ہمون ہے وہ آئیڈیل ہے ہمارے تو جب کبھی بھی ہم پر کوئی بھی مشکل آئے میں دوتروں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ ان کی مشکلات پر یاد کریں آپ کو اپنی مشکلات پر یا آپ کو کام نہیں آپ کو لگیں گے یہ وہ ہے ہی نہیں اریدرہ سب آپ کا یہ جو موٹیویشنل میسیجز ہیں یہ آپ سکولز میں دے رہے ہیں کالجز میں دے رہے ہیں کہاں دے رہے ہیں میں بیسیکلی موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں میں پنے سنگنگ کے تھروں جو میں مطلب پر فارم کرتا ہوں پنے آرٹ کے تھروں میں پر فارم کرتا ہوں دیفرنٹ پلیسیز پہ دیفرنٹ جو فاؤنڈیشنز میں پر فارم کرتا ہوں ہماری دلی دوار میرا تو حال انٹرنیشنل ٹورز انے چاہیے اور پوری دنیا میں اور یورپ میں پورا ملکہ گو میں جاکے ہیں اچھے لوگ ہیں کہ آپ ہی نہیں ہے آج دیکھیں نا جن کے پاس دو دو ہاتھ موجود ہیں مگر وہ لوگوں کے سامنے یوں پھیلا کے کھڑے ہیں صحیح بات ہے ہزار فیز یہ ان کے لئے ایک بہت بڑا اگزامپل ہے اگزامپل ہے بہت بڑا مثال ہے بہت بلکل صحیح بات ہے آپ اپنے آپ کو زائع نہیں کرو اپنے آپ کو اللہ کی جو عطا کرتا نعمت ہے اس کے این مطابق استعمال کرو اللہ رب العزت نے اگر ان کے اندر جسمانی اعتبار سے میں نے سمجھتا کوئی کمی رکھی ہے کیا بات ہے میں نہیں سمجھتا کیونکہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے مالک کو یہ کتنے پسند دو بڑے بڑے حسینوں جمیلوں سے زیادہ پسند دو تو ان کو دیکھ کر ان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جو اللہ کی مخلوق ہے یہ بھی ہمارے جیسے بھائی ہیں مگر ان کا حوصلہ کتنا بلند ہے ملامہ صاحب آپ پس کی بات ہے گفتگو کرتے ہیں ڈر لگ رہا میں نے کہا جا کے اللہ کی کتنا کو پسند دو جا کے اور نام آج ہم مولا علی کا ذکر کہہ رہے ہیں نام بھی علی رضا ہے ماشاءاللہ علی کی رضا میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو بلکل صحیح سلامت لوگ ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی کمپلیکس ہوتا ہے صحیح بات ہے گفتگو سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتے گی بہت بڑا حسین ہے کہ آپ خدا کا شکر ادا کیا کریں ان کی آواز دیکھیں میں خود بھی ایک نات خانوں بہت خوبصورت ایک روحانیت ہے اور وہ انہیں جا کے کمپلیکس آپ نے بڑا اچھا ذکر کیا جا کے آپ کو اوراں جا کے میں گفتگو کر رہا ہوں جا کے کوئی سپیشل ہے یہ یہ ہے تو آپ کو اتر پتہ نہیں بات کروں مشکل نہ ہو جائے میرے لیے علی رضا مجی آپ سے بات کر کے سکون بلا کیوں میرے بڑا آسان ہو گیا اتنا مطلب کانفیدنڈ بندہ سکون سے اور زندگی کی دیرا جا گیا اور اس طرح کا موٹیویشن جو میسیز آپ دے رہے ہیں اس جنرلیو کا برقرار رکھیں یہ لوگوں کے لئے ایک بہت بڑا ایک پلاتفرم ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو کہ جو سپیشل ہیں اور جو آپ ہوئی ان کو سمجھا مشلے رہا ہے ان کے لئے ان کے لئے مشلے رہا ہے چھوٹی سی بریک کی طرف ہم نے جانا ہے آپ لوگ یہاں ہمارے ساتھ رہے ہیں قسم خدا کی قسمت کا تنی ہوں میں پنج تنی پنج تنی پنج تنی ہوں میں تو پنج تن کا گلام ہوں میں تو پنج تن کا گلام ہوں میں مرید خیر الانام ہوں میں پنج تنی ہوں میں تو پنج تن کا گلام ہوں مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے مجھے عشق ہے تو رسول سے یہ ہے فیض آنے بدون کا میرے موں سے آئے مہد صدا جو میں نام ہوں تیرا جھوم کے میں تو پنج تن کا گلام ہوں اور مجھے عشق سربو سمن سے گئے مجھے عشق سربو سمن سے گئے مجھے عشق سادے جمن سے گئے مجھے عشق ان کی گلی سے ہے مجھے عشق ہے تو جو علی سے ہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں میں تو پنج تن کا گلام ہوں مجھے عشق ہے تو حسین سے مجھے عشق ہے تو حسن سے گئے مجھے عشق شاہ زمن سے ہے مجھے عشق ان کے وطن سے ہے میں تو پنج تن کا گلام ہوں میں تو پنج تن کا گلام ہوں سبحانہ بارا سبحانہ بارا میں تو پنج تن کا گلام ہوں ہم سب ہی گلام ہیں ان کے سب ہی گلام ہیں رب آج ہم سبردی صاحب کی طرف چلتے ہیں سبردی صاحب یہ بتائیں کہ مولا علی کو انیس کو ضرب لگی شہادت اکیس کو جی اس میں اللہ رب العزت کی بہت بڑی اس میں حکمت ہے دیکھیں رمضان المبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے دوسرا جو ہے وہ بخشش کا ہے اور تیسرا عشرہ آج شروع ہے فرسٹ ڈے ہے تیسرے شیعہ کا جہنم سے آزادی کا اور مولا کائنات زمانت ہیں جنت کی آپ کی محبت آپ کا عشق دلیل ہے جنتی ہونے کے لئے جس کے سینے میں عشق علی ہے حب علی ہے وہ جنت میں ہی جائے گا آج کے دن مولا کائنات کی شہادت کیوں ہوئی اکیس رمضان کو ہی اللہ چاہتا تو انیس کو شہادت ہو سکتی تھی بیس کو ہو سکتی تھی آج کیوں ہوئی ہے کیونکہ وہ قادر مطلق ذات ہے حیون قیوم ذات ہے جب چاہے جو چاہے فیصہ کر سکتی ہے اس میں حکمت یہ تھی کیونکہ یہ اشرہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے اور مولا کائنات کی شہادت آج کے دن ہے اور آج کے اس اشرے کی ابتدا بھی آج کے دن سے ہے تو رب یہ آج کے دن بتانا چاہتا ہے رمضان میں روزہ رکھنے والوں کو تراوی پڑھنے والوں کو نماز پڑھنے والوں کو قرآن پڑھنے والوں کو صدقہ و خیرات کرنے والوں کو اس ماہ مبیم زکاعت دینے والوں کو اس ماہ مبیم سخاوت کرنے والوں کو بڑے بڑے محراب رکھنے والے بڑے بڑے جبی اور دستار والوں کو رب بتانا چاہتا ہے کہ جہنم سے ازادی اسی کو ملے گی جس کے دل میں علی کی محبت ہوگی کیونکہ یوم شہادت ہے مولا کائنات کا اور جہنم سے ازادی کے اشرے کے اندر ہے ابتدائی پہلا دن ہے آپ کا تو رب بتا رہا ہے کہ آج کے دن اس اشرے کا فیضان اور اس اشرے کا فیض اسی کو مل سکتا ہے جس کے دل میں میری علی کے محبت ہوگی شاہت ہوگی علفت ہوگی یہ سب سے بڑی حکمت ہے آج کے دل کے لیے جس کے دل میں بغز علی ہے چاہے وہ بڑے بڑے محراب رکھے ہوئے ہوں ماتھی کے اوپر بڑی بڑی جببہ و دستار پہنے ہوئے ہو ممبر و محراب کے اوپر جلوہ فرما ہوں بڑی لمبی نمازیں سجدے اور لمبی اکرات کرنے والے ہوں ان کی نماز نہیں ہے ان کی سجدے سجدے نہیں ہیں ان کی عبادت نہیں ہے ان کے روزے روزے نہیں ہے یہ آج شہادت علی کے دن کا پیغام ہے چاہے بات ہے کیا خوبصورت پیغام ہے شہادت علی کے دن کا اور اسی نوٹ کے پر ہم لوگ لے گئے ایک چھوٹی سکھ بچھو سکھوٹی 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 بلادت گا بنی کعبہ بلادت ہو تو ایسی ہو شہادت دا بنی کعبہ شہادت ہو تو ایسی ہو دیئے بے سوال لی کعبہ دیئے بے سوال لی کعبہ سوال لی کعبہ سوال لگ سکھابت ہو تو ایسی ہو سکھابت ہو تو ایسی ہو علی کا نام میری برمندگی ہے علی کا نام تو میری برمندگی ہے علی کا پیار میری برمندگی ہے علی کا میری برمندگی ہے اسے کا بابا کہوں یا جانے کا بابا اسے کا بابا اسے کا بابا اسے کا بابا یا جانے کا بابا علی کا پیار میری برمندگی ہے علی کا پیار میری برمندگی ہے میری برمندگی ہے علی کا میری برمندگی ہے میری برمندگی ہے علی کا میری برمندگی ہے میری برمندگی ہے میری برمندگی ہے علی کی برمندگی ہے علی کا نام میری برمندگی ہے میری برمندگی ہے میری برمندگی ہے جانے کا پیار میری برمندگی ہے علی کی دھوم ہے دونوں جہاں میں علی کی ہر طرف شما جدی ہے زمین پہ سو رہا ہے زمین پہ سو رہا ہے زمین پہ سو رہا ہے ہے اللہ اللہ زمین پہ سو رہا ہے ہے اللہ اللہ علی علی یہ انتہائی سادگی ہے علی کا پیان میری بردگی ہے ہے حدی کام ٹام میری بردگی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ حیثنم عباس آپ نے تو اپنی آواز سے شکریہ بہت بڑا ہے خیر دے یہ خوبصورت آواز یہ خوبصورت کلام علی کا ذکر اور احسن عباس وڈالین کی آواز آپ لوگ سن رہے تھے دیکھ رہے تھے کلام کس نے لکھا ہے پوچھتے ہیں کس نے کلام لکھتے ہیں یہ فیصلہ بہت سے ہیں انہوں نے لکھا ہے کلام بڑا کمال کا یہ پڑا ہے انکر حسن صادق صاحب نے آج یہ بیسکر انہوں نے پڑا ہے باقی اور بھی ناتواں بھی کافی پڑتے ہیں یہ میرا بڑا فیورٹ کلام ہے اور اس کے بڑی سماسہ تاری ہو جاتا ہے کیا خوبصورت بات ہے آپ کی کہتے ہیں مسکرانہ جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے رمضان مباری کے اندر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اور وہ کرنے کے لئے ہم کوشش کرتے ہیں کہ سنت نبوی پہ جتنا عمل ہو سکے کریں مسواک کرنا بھی ایک سنت نبوی ہے اور مسواک کی ہی قدرتی خوبیاں جو ہے وہ لے کر آیا ہے کول گیٹ مسواک اس کا نشامل ہے کلچپ اور فلورائیڈ جو کہ نہ صرف آپ کے دانتوں کو مضبوط رکھتا ہے کیڑا لگنے سے انہیں بچاتا ہے بلکہ آپ کی ساس جو ہے وہ بھی خوشگوار رہتی ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے ساری سیچویشن کے اندر وہ یہ ہے کہ کول گیٹ مسواک جو ہے وہ آپ کو آفر کر رہا ہے ایک چانس بہت امیزنگ قسم کا وہ ہے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کا ایک بہترین سنہری باک کا آپ نے کرنا کیا ہے کول گیٹ مسواک کا کوئی بھی پیک لینا ہے آپ اس پیک کو لیں گے اس کو اوپن کریں گے اور جب آپ اس کو اوپن کریں گے تو اس کے اندر آپ کو سات ڈیجٹس کا ایک کوڈ ملے گا سیون ڈیجٹس کا وہ آپ نے لینا ہے آپ نے اپنے فون اٹھانا ہے 0-3-2-0-2-6-5-4-2-8-3 کول گیٹ بنتا ہے اس کے اوپر آپ نے مسٹ کال دینی ہے ساتھی آپ کو کال باک آئے گی تو جو کول گیٹ مسواک کے اندر سے سیون ڈیجٹس کا لیٹر ملے وہ آپ نے وہاں پہ فیڈ کرنا ہے اور آپ جو عمرے کی سعادت حاصل کرنے کا بہترین موقع آپ اس کے اندر شامل ہو جائیں گے اس عمرہ سکیم کے اندر تو پچیس اپریل تا کی انامی سکیم جو ہے عمرے کی سعادت حاصل کرنے کی جاری ہے جتنی زیادہ آپ اس کو کول گیٹ مسواک کے پاکٹس کھولیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کے پاس چانسزیں جیتنے گے تو خوبیاں جو ہیں وہ ہوں گی مسواک کی اور سعادت ہوگی عمرے کی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں نور رمضان اے پلس و پابلک نیوز کی مشتر کا رمضان ٹرانسمیشن ہم لیں چھوٹی سی بریک واپس آئیں گے اور آپ سے بات چیز کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے دیکھتے رہیے نور رمضان